امی جان آپ کہاں ہیں بس کھانا تیار کر رہی ہوں دو منٹ میں آئی تم ہاتھ دھو کر میز پر بیٹھو چلو احمد بیٹا کھانا کھاؤ اتنا کھیل کھیل کے بہت زور کی بھوک لگی ہوگی نہیں مجھے بھوک نہیں ہے کیوں بھائی ایسا کیوں کہہ رہے ہو اتنی محنت سے میں نے تمہاری پسندیدہ بریانی بنائی ہے بس نہیں ہے بھوک امی جان دل نہیں چاہ رہا اچھا تو کوئی ناراض کی ہے دو دن بعد بک رہی تھے لیکن ابو جان ابھی تک کوئی جانور کیوں نہیں لے اچھا تو یہ بات ہے چلو تمہارے ابو آتے ہیں تو انہی سے پوچھ لیتے ہیں لگتا ہے آ گئے ہیں میں دروازہ کھول کر آتی ہوں ارے عمران آج اب صحیح ٹائم پر آئے ہیں کھانا بلکل تیار ہے آپ موہاں دھو کر آ جائیے کیا ہوا بیٹا آپ کھانا کیوں نہیں کھا رہے ہو کیا امی سے پھر ڈانٹ پڑی میرے شزا دیکھو ایک تو یہ آپ کی امی بھی نہ ہر وقت ڈانٹتی ہی رہتی ہیں آپ کو نہیں اس بار تو ابو جان سے ناراض ہے مجھ سے کیوں بھائی ایسا کیا ہو گیا سب کے بکرے آگے ہمارا کیا عید کے بعد آئے گا تو بیٹا قربانی تو عید کے تینوں دن ہو سکتی ہے ابھی عید گزری تو نہیں نا اچھا چلو میں آپ کو ایک گوڈ نیوز دیتا ہوں آج میں آفیس سے چھٹی ہونے کے بعد منڈی چلا گیا تھا اور ایک بہت ہی خوبصورت سفید رنگ کا بکرہ خریدہ ہے سچ ابو جان کہاں ہیں بس آپ کھانا کھاؤ پیک اپ والا اسے لے کر آتا ہی ہوگا دے امی جان میری پسندی دا بریانی دے لیکن تمہیں تو بھوکی نہیں لگی نا نہیں امی بہت بھوک لگی ہے ابو جان قربانی کرنا کیوں ضروری ہے بیٹا قربانی کرنا اس لیے ضروری ہے کیونکہ عید کے ایام میں قربانی کرنا اللہ تبارک و تعالی کی نزدیک سب سے محبوب اور افضل عمل ہے اللہ تبارک و تعالی قربانی کرنے والوں کو بہت زیادہ ثواب اور عجر عطا فرماتا ہے بیٹا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی قربانی کرنے والے کو قربانی کے جانور کے ہر بال کے بدلے میں ایک نیکی عطا فرماتا ہے ایک اور حدیث مبارک میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ قربانی کے وقت اپنے جانور کے پاس رہو کیونکہ اس کے خون کا پہلا قطرہ زمین پر گرتے ہی تمہارے سارے گناہ معاف کر دیے جائیں گے ابو جان کیا ہر ایک کے لئے قربانی کرنا ضروری ہے؟ نہیں بیٹا قربانی کرنا سب کے لئے تو ضروری نہیں ہے لیکن ان کے لئے ضروری ہے جن کے پاس ساڑھے سات طولہ سونا یا ساڑھے باون طولہ چاندی موجود ہو یا پھر اتنی رقم موجود ہو جو ساڑھے باون طولہ چاندی کے برابر ہو اس کے علاوہ اگر ضرورت سے زیادہ سامان موجود ہو جو عام طور پر استعمال میں نہیں آتا تو اس کی قیمت کا تعیون بھی کیا جائے گا اگر سب چیزوں کی قیمت ملا کر نصاب مکمل ہو رہا ہو یعنی ساڑھے باون طولہ چاندی کے برابر رقم بن رہی ہو تو بھی قربانی کرنا ضروری ہے اور یہ بھی یاد رکھو بیٹا کہ نصاب کا تعیون گھر کے ہر آقل اور بالغ فرد کے لیے الگ الگ ہوگا یعنی اگر میرے پاس بھی اتنے پیسے موجود ہوں اور تمہاری ماما کے پاس بھی تو ہم دونوں کو الگ الگ قربانی کرنا ہوگی اسی طرح گھر میں موجود جتنے لوگوں کا نصاب مکمل ہوگا سب کو اپنے اپنے حصے کی الگ الگ قربانی کرنا ہوگی ابو جان کیا جان رضیبہ کرتے ہوئے بھی کوئی دعا پڑھتے ہیں ہاں بیٹا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قربانی کرتے وقت مختلف دعائیں پڑھیں ہیں ان میں سے ایک دعا جو صحیح مسلم شریف میں موجود ہے وہ یہ ہے بسم اللہ واللہ اکبر اللہم منکا و لکا اللہم تقبل منی اس کا ترجمہ یہ ہے کہ میں اللہ تبارک و تعالی کے نام سے زباہ کرتا ہوں اور اللہ سب سے بڑا ہے اے اللہ یہ تیری ہی طرف سے ہے اور تیرے ہی لیے ہے اے اللہ تو اسے میری طرف سے قبول فرما تو بیٹا آپ اس دعا کو یاد کر لو شاید پک اپ بل آ گیا ہے میں جا کر دیکھتا ہوں موسیقی 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 ماشاءاللہ اللہ ہماری قربانی کو بول کرے امران بکرا تو بہت خوبصورت ہے بس اب اس مہمان کی خدمت کرو جب تک ہی ہمارے پاس موجود ہے موسیقی چلو اب اید نماز تو پڑھائے پسائی آتا ہے تو قربانی کرتے ہیں موسیقی ابو جان کسا ہی انگل آگئے موسیقی 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 واللہ اکبر میں نے اپنا رخ اس ذات کی طرف کر لیا جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا ہے میں ملت ابراہیمی پر ہوں اور یکسو ہوں اور مشرکوں میں سے نہیں ہوں بلا شبہ میری نماز میری قربانی میرا جینا اور مرنا اللہ ہی کے لیے ہے جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے اس کا کوئی شریک نہیں مجھے اسی بات کا حکم دیا گیا ہے اور میں اطاعت گزاروں میں سے ہوں اے اللہ یہ قربانی تیری ہی طرف سے ہے اور تیرے ہی لیے ہے اسے محمد اور اس کی امت کی طرف سے قبول فرما اللہ کے نام سے اور اللہ سب سے بڑا ہے چلو اب اللہ تبارک و تعالیٰ کی حکم کی مطابق اس گوشت کو تقسیم کرتے ہیں ایک حصہ ہمارا ایک رشتے داروں کا اور ایک غریبوں اور مساکین کا موسیقی 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 موسیقی